السلام علیکم دوستوں آج میں موجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی پرانی گاڑیوں کی مارکٹ میں جو کہ اتوار وزار کے نام سے مشہور ہے اور یہ ہر اتوار کو منعقد کیا جاتا ہے تو میں یہاں آپ کو اوورویو دوں گا کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کو ہر طرح کی پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اس میدان میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں کل بارہ سو سے لے کر سولہ سو تک کی گاڑیاں جو ہیں فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں یہاں میں یہ بات آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ معاشرے میں جھوٹ دھوکت ہی فروٹ بہت زیادہ ہے تو پلیز اگر آپ گاڑی خریدنے یہاں آئیں تو پلیز اپنے ساتھ کسی ماہر شخص کو ضرور ساتھ لے کر آئیں جو کہ گاڑی کے بارے میں اچھی جانتاری رکھتا ہو کیونکہ پرانی گاڑی کو خریدنے کے لیے دو چیزوں کا سو فیصد ہونا بہت ضروری ہے ایک گاڑی کے کاغذات کا سو فیصد ہونا بہت ضروری ہے دوسرا گاڑی ایکسیڈ گاڑی کے کاغذات میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اوریجنل جو ہے انوائی سیل سرٹیفیکیٹ ڈیلر لیٹر اوریجنل سی این ای سی جس کے نام سے گاڑی بک ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک سائز کی ریجسٹریشن سلپ موجود ہو اوریجنل بک موجود ہو ڈوپلیکیٹ نہ ہو کوشش یہ کریں کہ گاڑی کے اصل مالک سے آپ ڈیل کریں یعنی گاڑی جو ہے اوپن لیٹر پر نہ ہو کیونکہ اس میں فروڈ کا انصر کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ڈوپلیکی آپ پسند کریں مکمبل تسلی کر کر جو ہے گاڑی کا بیانہ آپ کریں تو چلے سب سے پہلے میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تواہ وزار کہاں لگتا ہے یہ جو کراچی کے نورت میں واقع ہے اگر آپ ناغن چرنگی سے یوپی موڑ کی طرف سے ہوتے ہوئے پابا راو چرنگی پہنچیں گے تو یہ راؤنڈ آب آؤٹ سے آپ رائٹ سائٹ جو ہے ٹرن کریں گے تو یہ نیو کراچی کی طرف موڑتا ہے تو یہ اشارہ جو ہے یہ جو اشارہ آپ جاری ہے اس شارہ سے آپ یہی ر جب رائٹ سائٹیں موڑیں گے تو الٹے ہاتھ پر جو ہے یہ سیکٹر 11D لگتا ہے اور اسی کے اندر جو ہے اتواہ وزار لگتا ہے آپ کو مین میدان آناظر آ جائے گا آپ کو اور اس پانڈری وال سے آپ کو الٹے ہاتھ پر موڑنا ہے اور یہ سیدھا آپ کو جو ہے اس میدان کے اندر لے کر آ جائے گا اس میدان میں آپ پارکنگ جو ہے وہ بہار ہے اور گاڑی اگر آپ بیشنے کے لئے لارے تو دیر سو روپے ٹکٹ جو ہے وہ یہ لیتے ہیں اور گاڑی اندر چھوڑ دیتے ہیں تو تو چلیئے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں کس طرح کی گاڑیاں بکنے کے لئے ہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کمرشل گاڑیاں دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوزوکی راوی مختلف موڈل کی کھڑی ہیں 2015 سے 2017 کے موڈل ساڑھے چھلاک روپے سے سبا ساتھ لاک روپے مانگ رہے ہیں جبکہ نئی گاڑی کی قیمت زیادہ چھپنہ زارہ روپے ہے اسی موڈل کا ڈبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے شہزور دیکھ لیتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کونسا موڈل ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ موڈل کونسا ہے ہر نوہزار دو دولار دو اور کیا پیسے اس کے آٹھ ستر آٹھ ستر یہ سولہ سال پرانا دوزار دو موڈل کا آٹھ ٹھاک ستر آزار روپے جبکہ نئی شہزور ساڑھے اٹھارہ لاکھ روپے کا مل جاتا ہے بھائی یہ ایک اور شہزور جو کافی خستہ حالت پر دیکھ رہا ہے چلیے پوچھتے ہیں کونسا موڈل ہے اور کیا پیسے اس کے کونسا موڈل لہی ہے یہ دو آزار دو ہے کیا پیسے اس کے تو بھائیوں یہ ہے پاکستان میں پرانی گاڑی خریدنے کا مائنڈ سیٹ ایک دہائی سے اوپر کا موڈل ہی کیوں نہ ہو لیکن بمپر ٹو بمپر اوریجنل ہونا چاہیے گاڑی کا لوہ جگہ جگہ سے اڑتا جائے چیسیز نمبر نظر آئے نہ آئے بمپر ٹو بمپر اوریجنل ہونا چاہیے کیا بولیں بھائی ماسٹر کا سکس فیلر ٹرک چودہ سال پرانا گیارہ لاکھ روپے کا اس وقت نیا ماسٹر کا ارتسو سیسی فوٹون ٹرک جو دس ٹن اٹھا سکتا ہے ساڑھے چھپیس لاکھ روپے کا مل رہا ہے یہ یلو کیپ نائنٹی تھری کی ڈائی ایڈ سو چھ سو ساٹسی سی کورے جو کہ نواز شریف اسکریم میں آئی تھی پائر سے نیا کلر ہوا ہے تمام چیز اپنی جگہ پر نظر آ رہی ہیں انٹیریئر بھی کافی شاندار ہے ڈیچ بورٹ کافی سافترے کنڈیشن میں سیٹ کورس کافی اچھے والے لگے ہوئے ہیں فریم دیکھ لیتے ہیں تو فریم انجن روم ماشاء اللہ اپنی حییت میں ہے یعنی اندر سے اوریجنل کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے تو اس کا بھائی سے پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سی اینجی بھی اس میں لگی بھی ہے کیا پیسی کہیں دو لگ ساٹھ ایزار بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ اسکیم والی ہے نہیں ہاں کلیر ہے سہی آلہ اچھا تو دوستو پرائیویٹ نمبر دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی گاڑی ڈوپلیگیٹ نمبر پلیٹ والی ملی یہ موڈل کون سا یہ دوہزار تین موڈل اور سات کا نمبر وہ بھی ڈوپلیگیٹ ہے اندر شاید سستی ملتی ہے شاید سستی مل جائے پوچھتے ہیں کتنے کی دے گئی ایف ایل پہ لیجے نہیں کیا پیسے اس کی سات ستر سات ستر لو جی سات لاکھ ستر ہزار روپے وہ بھی ڈوپلیگیٹ نمبر پلیٹ کی دوہزار تین موڈل کی ویٹس کے میں تو نالوں ایسی گاڑی کا بھی یہ ایک اور ویٹس کھڑی ہے پر کنڈیشن میں پچھلی ویٹس سے جائے وہ بہتر نظر آ رہی ہے تو اس کا دیکھتے ہیں کہ فریم کیسا ہے فریم تو بہتر 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 ہے دوہزار سات ریجسٹرٹ لب کی چار ہے سات کی ریجسٹرٹ ہے کیا پیسے ہیں اس کی یہ نو لاکھ روپے نو لاکھ روپے ایف ایل پیکجے نہیں نو لاکھ روپے مانگ رہا ہے اس کے آپ لوگ کیا بولتے ہیں بھائی ایسی کی کتنے کی ہونی چاہیے میرے ساتھ سے تو یہ تقریباً چھے لاکھ روپے یا سات لاکھ روپے کے درمیان ہونی چاہیے مانا فریم اچھا ہے بارڈی میں صحیح ہے اندر سے انٹیریر اچھا ہے یار نو لاکھ روپے لیکن ورد رکھتے ہیں بھائی پانچ لاکھ روپے کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں یہ کرولا دیکھ لیتے ہیں یہ دوہزار سات کی کرولا ہے انجن روم دیکھ لیتے ہیں اس کا بھائی یہ ہے جیل آئی اور اسین جی لگی ہوئی ہے اس میں لیفٹ سائٹ سے یہاں سے ماری ہوئی ہے بھائی اس کا پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اسین جی یہ نہیں لگی ہوئی ہے دوہزار سات موڈل ہے اور اس کے کیا پیسے کیا ہے اس کے ڈیارہ تیس جیل آئی دوہزار سات فائل وغیر ساتھ 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 سی پیل سی وغیر ساتھ ساتھ لیے ہیں کیا پیمانہ ہے اس کے اندر ٹوٹل سیکنڈ ڈانر ہے ٹرنک دیکھ لیتے ہیں اس کا یعنی ڈگی کھول کے دیکھتے ہیں سین جی لگی ہوئی ہے اچھا بھائی یہ تو بھائی پیچھے کی طرف سے بھی لگی ہوئی ہے دیکھ لیں اس طرح کی گاڑیاں آتی ہیں یہاں پر اب پتہ نہیں کون بدنصیب بچارہ یہ گاڑی خریدے گا اللہ بچائے ایسی گاڑیوں سے ایٹی ٹو کی لینڈ کروزر ساڑھے بارہ لاکھ روپ ہے کرول ایکسل آئی دو ہزار چودہ یہ دیکھیں یہ بونٹ پورا لگاوا ہے ڈوریاں ٹوٹی بھی ہیں لیفٹ سائٹ سے یہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے یہاں سے لائٹے بیٹے سب بنی ہوئی ہیں اور یہ محصوف کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے گھر کی استعمال شدہ کہہ کر جو ہے وہ لوگوں کو گاڑی بیچ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ساڑھے سولہ لاکھ روپ ہے کر رہے ہیں کیا کہیں ان لوگوں کو یہ ویٹس کونسا موڈل ہے 2012 2012 2012 2014 کونسا پیکیج کونسا یہ 2011 کی ویٹس کیونکہ سادہ ہے فول پیکیج والی نہیں ہے اور بہتر ہزار کلومیٹر چلی بھی ہے اکل سادہ گاڑی ہے 12,40,000 بہت بہت زیادہ بول رہے ہیں اس میں پوش سٹارٹ بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کتنے کیوں نے شاہی ہے گاڑی ٹچ اپ یہ گاڑی اور یہ ہے جیپ سی جے فائیف 76 موڈل کی یہ زیادہ تر گاڑی ہیں آپ کو جتنی بھی ہیں آرمی آکشنز بہتر ہی ہے اس میں بھی ہیں موڈل کی زیادہ موڈی فائی باکی اور کچی بھی نہیں ہے انجین اس کا جو در نو میں جیسٹر ہوئی تھی تو یہ جیسٹر ہو گیا تھا انجین ڈوسرے ڈال گے بکے پر جیسٹر کرنے گا کتنے سیسٹر ہے اس میں بھی اس میں تک یہ بھی دو دا سیسٹر ہے ڈیزل ہے پوری جیمیل ہے مچھا فریم مچھا ہے موڈل کون سا یہ ہے یہ 76 موڈل بہتر گیا 76 موڈل بہتر گیا ساڑھے تین ملکل فائنل ساڑھے تین ملکل فائنل ساڑھے تین لاکھ روپے فائنل بول رہے ہیں کافی بھائی اس طرح کی جیپ کے شوقین ہوتے ہیں موڈی فائی جیپ کے اگر کسی کو یہ گاڑی پسند آئے اور وہ لینا چاہے تو میں نمبر ان سے لے لوں گا اور شیئر کر دوں گا جو آپ گاڑی لے سکتے ہیں جو ڈیریک آپ ان سے جا کے راپتہ کر سکتے ہیں گاڑی فل موڈی فائی کی ہے انہوں نے کلر بھلکل نیا پورا انہوں نے خود کروایا سب تیار کروایا سیٹھے ویٹھے انہوں نے خود لگوایا کھلی گاڑی ہے اوپن گاڑی لڑکوں کے مطلقی ہے اچھا دوستو میرا جو بجٹ تھا وہ تا ایک لاکھ روپ ہے میں گاڑی یہاں سے خریدنے کے لئے ایک لاکھ روپ ہے میں کوئی گاڑی مل جائے گی مجھے ہیٹ میں چلانے کے لئے یہ بیاسی کرولا میں بڑی پسند آئی ہے اندر سے پوری اور اندر لے جبکہ سائٹ کے دونوں کھپے جو تھے لیکن یہ بیاسی کرولا کے حساب سے انٹیئر بھی بڑا شاندار ہے خرچہ کیا ہے بھائی نے ڈیش بورٹ وغیرہ بہت چاہے سیڈنگ کور وغیرہ ڈالے میں چھت کا کپڑا نیا ڈالاوا ہے سیڈ کورڈ نیا ڈالے میں جو اے سی بھی اس کا ورکنگ میں ہے بھائی زبردست پیٹرول پہ چلی ہوئی گاڑی ہے یہ موڈل کون سا ہے 82 اور 82 کی ریجسٹڈ ہے یہ لوکل والی ہے سمد تو خیر نہیں ہوئی دی پھلا وہ یہیں سے آئی ہے یہی پر ریجسٹر ہوئی ہے ہزار سیسی اپنا انجن ہے تیرہ سو سیسی اوریجنال انجن ایسی چل ایسی ہے پیٹرول پہ ایسی انجن نہیں لگی انجن فریم تو اڑا بھیارا ہے کیا اس کے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں لو جی نکل لو یہاں سے ریکنڈیشن شرار دیکھ لیتے ہیں فریم تو کافی شاندار دیکھ رہا ہے پٹرول پر ہے یہ گاڑی ایسی بھی لگا ہوا ہے سیلور کلر میں موجود ہے یہ گاڑی جو کہ نیا کلر ہوا ہوا دیکھتا ہے بائی سے پیسے پچھتے ہیں یہ پیاروی باڑل کون سا یہ ہے ہمارسلہ فیم تو اچھا ہے گاڑی کا ایر آپ کی پر پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہوں بھائی لوگوں یہاں پیسے تو یہاں پر ڈبل مانگ رہے ہیں میرے ساپ سے ترکی بن 10 لاکھ روپے کی ہونی چاہیے 86 کا موڈل ہے 93 کی ریکنڈیشن ہے سوزو کی خیبر دیکھ لیتے ہیں 96 کا موڈل ہے یہ بھی بڑی آؤٹ کلاس کنڈیشن میں فریم بڑا پیار ہے اس کا سینجی لگی ہوئی ہے اس میں ایسی نہیں ہے فریم لیکن واقعی بہت آؤٹ کلاس ہے یہ 96 موڈل ہے اس کے کیا ڈیوانڈ کر رہے ہیں سوہ تین لاکھ روپے ڈیوانڈ کر رہے ہیں لو جی نکل لو یہاں سے بھی یہ ایک اور جیپنیس سوڈو کی سویفٹ 88 موڈل کی نیایتی شاندار کنڈیشن کی یہ گاڑی ہے اب نیچے موڈل میں آنا پڑے گا بقول اس کے مالک کے یہ صرف ابھی تک پین سیٹھ ہزار گلومیٹر چلی بھی ہے باہر سے کچھ جنگوں پر پرانا کلر ہوا ہے پر بھائی کنڈیشن میں 96 والی خیبر سے بھی زیادہ جو آؤٹ کلاس گاڑی ہے یہ تو لینی لینی شاہی ہے بجٹ ہی کیوں نہ بڑھانا پڑے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو تو بھائی وہ گاڑی کے اندر بٹھا کر بات کرتا ہوں تو بھائی تین لاکھ روپے یہ مانگ رہے ہیں میں نے بھائی ایک لاکھ روپے کا بجٹ تھا بڑا چڑھا کر بھی میں نے دیڑ لاکھ روپے ان کو لگا دی ہے اس گاڑی تو بھائی یہ تو نراز ہو گئے اور کہنے لگے بھائی ان کے پاس دھائی لاکھ روپے کی آفر ہے کنفرم آفر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی تو یہ تو بڑا مشکل ہے اتنے بجٹ کے لیے تو گاڑی ملنا بڑی مشکل ہے دوسری گاڑی دیکھتے ہیں کوئی کیا ہroller ایٹ سیون ی اور ایٹ سیون dependency Nano اس کی وارکنگ میں اسی اور اسی تھے لگائی ایکxton پہ انے یہ آپ کو یہ Meredith فیٹرول اور ان کے ان çıkt پہ ان دے بھائی расскوش اسی کہ اسی لگا ہوا یار ہو جائے گا آج آچ آچا خورچوں کے لفت آخر یہ اچھا خورچوں کے لئے آج اس کی مارکنگ ہمں پہ دو بھائی کہ شمریت by بھائی ہو جای سکرا کریں کا بھائی معالش لائی دو ستتر کیا بولا تھا میں نے آپ کو بھئی اب یہ موڈل آئے گا ایٹی سکس کی گاڑی ہے ایف ایکس باہر سے کلر ہے فریم اچھا ہے یہ چل کے پوچھتے کتے کی دے گا ایٹی سکس کا موڈل ہے اور اس کے علاوہ این نمبر جو ہے اس کا ایک ریگولر نمبر آتا ہے اور ایک آکشن نمبر ہوتا ہے یہ ریگولر نمبر ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں ایک لاکھ پہتیس ہزار اس میں کمبشی بھی ہو جائے گی بلدہ کنفرم آفر آئی گی تو ہو سکتا ہے کچھ کمبشی بھی ہو جائے اے سی وغیرہ سب اس کا ورکنگ میں ٹھیک ہو گیا کون سب موڈلی کیا پیسے اس کی سوہ چار سوہ چار نہ کرو سوہ چار نہ کرو یار غصے میں آ کر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تھکار کر اس طرح کی گاڑییں وہ لے لیتے ہیں نائٹی ٹو کی جیسے یہ محران آپ دے کریں پوری تماکہ گاڑی اس کا تو چیسیس نمبر بھی وہ ٹیمپرڈ نظر آ رہا ہے نظر ہی نہیں آ رہا بلکہ اس نائٹی ٹو کے محران کے بھی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں میرے بجٹ میں تو مجھے گاڑی ملی نہیں ہے ہاں میں آپ کو لے چلوں گا بزار کے اندر قربانی کے جانور بھی بکنے کے لیے آئیں وہ دیکھتے ہیں تو بھئی یہاں پر اتوار بزار میں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بکرہ عید کے لیے قربانی کے جانور بھی فروخت ہو رہے ہیں تو ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اگر آپ کو کلو کے ساتھ سے جانور خریدے ہیں تو یہاں تین سو روپے کلو کے ساتھ سے فروخت ہو رہا ہے یہاں کی جو اندزامی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے ان سے میں نے پوچھا کہ سب سے سستا جانور جو ہے اس میں آپ کا کون سا ہے تو انہوں نے مجھے دکھایا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے 35,000 روپے میں اور اس کے جو پڑوس میں یہ 38,000 روپے میں ہے چار دانت کا ہے یہ یہ والا جو براؤن والا دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا یہ اس کے 40,000 روپے مانگ رہے ہیں یہ والا دیکھ رہے ہیں آپ بڑا شرارتی ہے یہ 45,000 روپے مانگ رہے ہیں اس کے اور یہ والے جو براؤن جو کھڑے ہیں سارے یہ سارے جو ہے تقریباً 45 اور 48,000 روپے یہ والا براؤن ہے بہت خصورہ سا یہ پیچھ مڑو کے دیکھے گا یہ یہ اٹھالیزہ روپے گا ہے یہ ہے اس کے ایک بیس ماملے اس کے کیا پیسے ہیں چار لاکھ روپے ماشا اللہ تو بھئی آپ لوگ بھی یہاں پر آکے جانور خرید سکتے تو اوورال ایکسپیرینس میرا جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا تو ضرور بتائیے گا جو جو گاڑیوں کے بارے میں اگر آپ کے کوئی فیڈبیک ہے وہ ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں تب تب بہتا خیال رکھئے گا السلام علیکم اینفی امان اللہ